کو رکھوں گی با خبر ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں محمد احسان اللہ بلوٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اپس ان جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے کوئٹا میں ہونے والے پہلے جلسے کی تاریخ تبدیل کر دی گئی جلسہ گیارہ کے بجائے اٹھارہ اکتوبر کو ہوگا جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے گیارہ جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے جلسہ ملتبی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈیم کا جلسہ اب کوئٹا میں اٹھارہ اکتوبر کو ہوگا جلسے کی مذبانی جے یو آئی اور پشتون خاملی عوامی پارٹی کرے گی ادھر کراچی میں پیپلز پارٹی کا بڑا پاور شو کراچی ایک جہتی ریلی میں جیالوں کی بڑی تعداد کی شرکت سعید غنی نے کہا ریلی سندھ کو تقسیم کرنے کے خلاف ہے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نصار کھوڑو اور صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کی قیادت میں ریلی کا آغاز آئیشہ منزل سے ہوا جس میں خاتینوں اور مرد جیالوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی لیاقت آباد تین ہٹی اور پیپلز سیکرٹیریٹ سے ہوتی ہوئی صدر ایمریس مارکیٹ پہنچی خطاب کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا کہ آج کی ریلی کراچی سندھ کو تقسیم کرنے کے خلاف ہے اس ریلی میں تمام زبانیں بولنے والے شریک ہیں وزیر آزم ایمکیو ایم کے مواقف کی تائید کر رہے ہیں آج کا دن کراچی کی عوام کو سلام پیش کرنے کا دن ہے اب وقت آگیا ہے کہ لسانیت کی سیاست کرنے والوں کا خاتمہ ہوگا پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نصار کھوڑو نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارٹی ختم ہونے کی باتیں کرنے والے دیکھ لیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے گرتی دیواروں کو دھکا دیتے جائیں گے اور بلاول کو لائیں گے مہنگائی تلے دبے لوگوں کوئی بحالی ہمارا نصبو لین ہے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ مسلمی قنون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال کہتے ہیں حکومت کو نواز شریف فوبیا ہو گیا کبینہ میں عوامی مسائل کے حل کے بجائے نواز شریف ڈسکس ہوتا ہے ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومتی وزیر مشیر غداری کے سیکرٹیفکیٹ دینا بند کریں جس ملک میں غداری کے سیکرٹیفکیٹ ایسے بانٹے جائیں اس کا اللہ ہی حافظ ہے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمی قنون کی لڑائی فوج کے ساتھ ہے تو وہ اپنے دفاع کا علاج کرائے اور حکومت کی حکمت عملی کے افواج پاکستان اور عدلیہ کو مسلمی قنون سے لڑایا جائے ناکامیوں کا جواب دینے کی وجہہ عمران خان کا ایک ہی موقف ہے کہ این نارو نہیں دوں گا اپنا این نارو اپنے پاس رکھو اور اپنے وزیروں اور مشیروں کو دو مسلمی قنون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا خہنہ ہے جھوٹے احتساب کے بعد صبح شام غداری کا فتوہ دینے کا بیانیاں جاری ہے مافیاز کو ریلیف دینا وزیراعظم کی ترجیح مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ترجیح پاکستان میں صحت اور تعلیم نہیں بلکہ نواز شریف کو واپس لانا مریم نواز رانا سناولہ اور ساد رفیق کو گرفتار کرنا ہے روز سب سب ایک بیانیاں شروع ہو جاتا ہے جس کا ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے مگر ہم نے کسی پر غداری کا فتوہ لگانا ہے نہ ہی کسی کو غداری کا سرٹیفیکیٹ دینا ہے چینی چوروں کو جب رات کے اندھیرے میں چارٹر تیار میں بیرون ملک بھیج دیا جائے تو چینی ایک سو دس روپے میں ہی دستیاب ہوگی وزیراعظم کی ترجیح عوام کے بجائے مافیاز کو ریلیف دینا ہے مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ گلوبل فنڈ پروگرام نے پاکستان کو ایڈیشنل اور سیف گارڈ پولیسی میں ڈال دیا ہے جس کے تحل پاکستان کے لیے ٹی بھی پولیوں کی فنڈنگ بند ہو گئی ان کی نالائقی اور ناہلی کی سزا آج عوام کٹ رہی ہے مسلمی لقنون اور اب متحدہ اپوزیشن مافیاز کو ریلیف دینے والوں اور چوروں کو گھر بھیج کر رہے گی وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہوازگل نے دعویٰ کیا ہے کہ مریم نواز نے کھوکر پیلس میں بھارتی سے ملاقات کی تھی لیکن قائد اور مریم نواز کا بیانیاں ملک دشمن ہے اس بیانیے کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا مریم اورنگزیب چاہتی ہیں ان کی چوری پر بات نہ کی جائے تفصیلات کے مطابق مسلمی نون کی درجمان مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کے رد عمل میں شہوازگل نے کہا کہ سب کو پتا ہے ملک کا بیڑا کس نے غرق کیا ہے یہ مریم صفدر کو بھی پتا ہے ان کے ملک دشمن اور بی جے پی کے بیانیے کا بوجھ مسلمی لیگ نون کے ووٹرز اور لیڈرز نہیں اٹھا سکتے مسلمی لیگ نون کے درجمان تو نسل در نسل غلام ہے کسی میرٹ پر تو آپ آئی نہیں آپ نہیں چاہتے کہ نواز شریف کی چوری پر بات کی جائے تمام باتوں پر سیاست بھی ہوگی اور آپ کو جواب بھی دیں گے مسلمی لیگ نون کے رہنماؤں نے شہوازگل کے الزامات کی تردید کر دی مریم نواز کی خوکر پیلس میں کسی سے ملاقات نہیں ہوئی شہوازگل کو الزامات پر شرم آنی چاہیے تحریک انصاف کے رہنماؤں اپنے لیڈر کی طرز پر جھوٹ بولتے ہیں شہوازگل الزامات ثابت کر دیں تو خوکر برادران سیاست کو الودا کہہ دیں گے شہوازگل کو جھوٹا الزام لگانے پر لیگل نوٹس بھی بھیجواؤں گا مسلمی لیگ نون کے ڈپٹی سیکیٹریہ جرنرل عطا اللہ تارن نے کہا ہے کہ شہوازگل اپنا ذہنی توازن کھو بیٹے ہیں عمران نیازی کی کابینہ غیر ملکیوں سے بھری پڑی ہے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہی ہیں شہوازگل کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں وہ اقلاہت کا شکار ہو کر غدداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والی سیاسی جماعت کا خاتمہ انقریب ہونے والا ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلمی لیگ نون کے رہنما رانہ سناولہ کہتے ہیں ملکی اداروں کو سیاسی فریق بنانا صرف پاکستان کی دشمنی ہی کی خواہش ہو سکتی ہے خود ساکتہ ترجمان اداروں کو سیاست میں گسیٹ رہے ہیں مسلمی لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناولہ نے ایک بیان میں کہا جو خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ کسی کی بہتری میں نہیں حکومتی ناپاک کردار اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں افواج پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے رانہ سناولہ نے کہا کہ الزامات سے نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سیلیکٹڈ عمران نیازی کے لیے خطرناک ثابت ہوگا مریم نواز جن ملاقاتوں کا جھوٹا ذکر کیا جا رہا ہے کیا وہ شہباز گل کی موجودگی میں ہوئیں لٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی کھل کر نواز شریف کے بیانیے کے خلاف بولنے لگے چودری اشرف انساری کہتے ہیں نواز شریف کو قومی اداروں کی تضحیق اور قومی سلامتی کے راز افشاہ نہیں کرنے دیں گے گجرہ والا میں اپنی رہاشگاہ پر اجتماع سے خیطاب میں اشرف انساری کا کہنا تھا پاکستان عوام بھارتی کھیل کھیلنے والوں کا ساتھ نہ دے نواز شریف نظریاتی ہیں نہ انقلابی بلکہ وہ بھگوڑے ہیں گجرہ والا میں کیپٹن ریٹائٹ سبتر کی پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ وہ لوگ کھڑے تھے جن کے بڑوں نے محترمہ فاطمہ جنہ کی توہین کی یونس انساری نے کہا کہ گجرہ والا میں کیسو کو قومی سلامتی کے اداروں کی توہین نہیں کرنے دیں گے ملک میں انتشار پھیلانا مودی کی ایجنڈے کی تکمیل ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں مسلم لنگ نون نے اقدار کو خاندانی حق سمجھتی ہے اس کے ترجمان ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے لوگوں کی جیبیں کاٹیں لوٹ مار کرپشن اور عوام دشمنی کے سوا کچھ نہیں کیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا جب ہم حکومت میں آئے تو ذر مبادلہ ذخائر چھے ہفتے سے زیادہ کی نہیں تھے نون لنگ نے ڈالر کو مسنوعی سطح پر رکھا ہوا تھا انہوں نے جان بوجھ کر ایکسپورٹ نہیں بڑھائی ملک میں نئے کارخانے نہیں لگائے انڈرسٹری تباہ ہو گئی شاہد خاکان اسحاک ڈار کو اپنے جہاز میں چھپا کر بیرون نے ملک فرار کیا شبلی فراز کا کہنا تھا کہ اپوزشن میں کوئی زمانت پر ہے تو کوئی جیل میں ہے اور یہ ہمیں مہنگائی کے بھاشن دیتے ہیں انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے آج ملک میں مہنگائی ہے نوازشری مہنگترین فلیٹ میں بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں ان کو اگر پاکستان سے ہمدردی ہے تو اپنے فلیٹس بیچیں اور اولاد کو پاکستان لائیں وزیر اطلاعات نے کہا کہ نوازشری اقتدار سے باہر رہ کر عوام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں عوام بھوکے مر رہے ہوں تو نوازشری کو کیا فرق پڑتا ہے وہ ملک میں بے یقینی پھلانا چاہتے ہیں ان کے بیانیے کے بعد اپوزیشن میں پھور پڑ چکی ہے عمران خان نیڈر لیڈر ہے اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے فواد چودری کہتے ہیں نوازشری کو وطن واپس لانا ضروری ہے لیکن یہ آسان نہیں ہوگا نوازشری کی واپسی کے لیے برطانیہ کو خط لکھ دیا ہے فواد چودری کا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا اب وہ بچاؤ تحریک پاکستان انتشار پارٹی میں بدل گئی نوازشری چاہتے ہیں وہ لندن میں رہیں اور عوام سڑکوں پر نکلیں بلاول بھٹو مولانا فضل رحمان کی طرف دیکھ رہے ہیں نون لیگ اور پپلس پارٹی کو شدد پسندوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے دونوں جماعتوں کو شادی ہالز میں جلسے کرنے چاہیے وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ نوازشری سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں لیکن وہ ملک کا عربوں روپیہ لے کر بیرون ملک چلے گئے پاکستان کی فوج اور عدلیہ پاکستان کی ریاست کی زامن ہے اپوزیشن کی تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی اپوزیشن تنقید ضرور کرے لیکن اداروں پر تنقید کا مقصد ریاست کی بنیادوں کو ہیلانا ہے اداروں پر تنقید دشمن کا بیانیاں ہے اپوزیشن کے بیانیاں میں چلنی سے بھی زیادہ جھول اور مزید کا خیز ہے وزیر اطلاع پنجا فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کیلیبری دھاندلی اور جالی قطری خط کی موجز بیگم سبدر آوان ٹویٹر دھاندلی میں بھی سب سے آگے نکلیں دھاندلی اور شریف خاندان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے ہیں فیاض الحسن چوہان نے اپنے بیان میں کہا کہ بیگم سبدر آوان کے ٹویٹر آکاؤنٹ پر لاکھوں جالی فالورز اچمبے کی بات نہیں بیگم سبدر آوان کے فالورز میں سے اسی فیصد فالورز فیک ہیں فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ بیگم سبدر آوان کے فالورز میں سے تیس لاکھ سے زائد فالورز ڈیڈ ہیں بیگم سبدر آوان کے چلاکیوں سے ساری پاکستانی آبام واقف ہے ایک دفعہ پھر بیگم سبدر آوان نے لاکھوں کی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونگنے کی ناکام کوشش کی وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں کرونا وبا کی دوسری لہر آنے کا خدشہ کیا ہے کہتے ہیں موسم سرمہ کی آمد کے ساتھ کرونا وبا کی دوسری لہر کا خدشہ ہے عوام سے اپیل ہے ماس پہنے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا اللہ کی رحمت سے دوسرے ممالک کی نسبت ہم کرونا کی شدید خطرات سے بڑی حد تک محفوظ رہے ہیں موسم سرمہ کی آمد کے ساتھ کرونا وبا کی دوسری لہر کا خدشہ ہے لہٰذا عوام سے اپیل ہے ماسک پہنے سماجی فاضلہ برقرار رکھیں وزیراعظم کا کہنا ہے کہ تمام دفاتر اور تعلیمی اداروں میں ماسک کا استعمال یقینی بنائے اور اب بات قاتل وارث کی آزاد کشمیر میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر لاکڈان نافذ کر دیا گیا وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کہتی ہیں کرونا کیسز کی شرح آٹھ اشاریہ تین فیصد ہے آزاد کشمیر میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر ایک اہم اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کی اجلاس میں بتایا گیا آزاد کشمیر میں کرونا کیسز کی شرح پاکستان بھر میں سب سے زیادہ ہے جس پر فیصلہ کیا گیا کہ آزاد کشمیر میں لاکڈان نافذ کر دیا جائے اجلاس خطاب میں وزیراعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا آزاد کشمیر میں مذہبی اجتماعات سیاسی و سماجی تقریبات بھی محدود کی جائیں گی آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں میں ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کیا جائے گا مزید کرونا کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا سے مزید چھ مریض انتقال کر گئے امواد کی تعداد چھ ہزار پانچ سو تیرہ ہو گئی مزید چھ سو بتیس افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض تین لاکھ چودہ ہزار چھ سو سولہ ہو گئے پانچ سو تیرہ مریضوں کی حالت تشویشناک جبکہ دو لاکھ نینانویں ہزار سے زائد مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا سے ایک روز میں چھ مریض انتقال کر گئے پنجاب میں دو ہزار دو سو اکتالیس سندھ میں دو ہزار پانچ سو چودہ خیبر پکتونخواہ میں ایک ہزار دو سو باست ملوچستان میں ایک سو چھالیس گلگت بلتستان میں اٹھاسی آزاد کشمیر میں پیچھتر اور اسلام آباد میں ایک سو بیاسی مریض انتقال کر چکے چوبیس گھنٹوں میں مزید چھ سو پچیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی پنجاب میں نینانویں ہزار آٹھ سو بارہ سندھ میں ایک لاکھ اٹھاس ہزار پچاس خیبر پکتونخواہ میں سنتیس ہزار نو سو تیہتر ملوچستان میں پندرہ ہزار تین سو اکتر گلگت بلتستان میں تین ہزار آٹھ سو اٹھائیس اسلام آباد میں سولہ ہزار سات سو چھاسٹھ آزاد کشمیر میں دو ہزار آٹھ سو سولہ مریض ہو چکے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا سے حلاقتوں کی تعداد دس لاکھ باون ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد تین کروڑ باون لاکھ ہو گئی دو کروڑ باسر لاکھ سے زائد مریض سے احتیاب ہو چکے موزی کرونا وائرس قابو میں نہیں آسکا امریکہ اس میں دیگر ممالک میں کرونا کے وارچاری ہیں امریکہ میں دو لاکھ چودہ ہزار بھرحسیل میں ایک لاکھ چھالیس ہزار میکسیکو میں اناسی ہزار روس میں اکیس ہزار بھارت میں ایک لاکھ دو ہزار ترکی میں آٹھ ہزار تین سو چوراسی ایران میں ستائیس ہزار افغانستان میں ایک ہزار چار سو ستر سعودی میں چار ہزار آٹھ سو پچاس امباد ہو چکی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں لوٹ مارکی سیاست کرنے والوں کے لیے پاکستان کی زمین تنگ ہو چکی پیٹی آئی حکومت نے پہلی بار بڑے لوگوں کو احتساب کے کٹہنے میں کھڑا کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے ایک بیان میں کہا وزیر اعظم عمران خان نے کرپشن کے بوتوں کو پاش پاش کیا ماضی میں جن لوگوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا آج وہ قانون کی گرفت میں ہیں کرپٹ ناصر کا احتساب تحریک انصاف کا منشور ہے پیٹی آئی حکومت اپنے منشور سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ لوٹ مارکہ دور اب کبھی واپس نہیں آئے گا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان اپنی اصل منزل ضرور پائے گا ادھر پی پرسپارٹی کے رہنماز سینیٹر مولا بکس چانڈیو کہتے ہیں ملک مافیاز کے حوالے کر کے حکومت اپوزیشن کے پیچھے پڑ گئی مولا بکس چانڈیو نے ایک بیان میں کہا پی ڈی ایم نے حکومت کے ہوش کے پرشنے اڑا دیئے ہیں حکوم نے سارے کام چھوڑ کر اپنے وزیرہ کو اپوزیشن پر حملوں پر معمول کر دیا ہے تمام وزیرہ اپنی اصل ذمہ داریاں چھوڑ کر سارا دن ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں حکومت کے اتوار بتا رہے ہیں کہ ان کے پاؤں اکھڑ چکے رہنماز پی پرسپارٹی کا کہنا تھا جو حکومت آٹے چینی پیٹرل مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دے وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکے گی جل یہ سب بھاگ جائیں گے گیجر بھبکیاں لگانے والے ترجمان بھی نہیں رہیں گے بلاول بھٹو زداری نے جو بیانیاں دیا تھا وہ قوم کی آواز بن چکا ہے سیلیکٹڈ عمران خان اور پاکستان اب ایک ساتھ نہیں چل سکتے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سیراج اللہ کہتے ہیں پاکستان کی کرنسی اب بنگلہ دیش افغانستان نیپال اور شری لنکا سے بھی کمزور ہیں پاکستان کو شیر سے بلی بنا دیا کیا ہے جماعت اسلامی کے ذریعے تمام ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے سینیٹر سیراج اللہ کا کہنا تھا وعدے کیے گئے ہیں کہ بیرون ملک سے سرمایہ کاری ہوگی لیکن پاکستان میں ہی چلنے والے منصوبے بند کر دیئے گئے ارب اور روپے قرضوں کے سود میں چلے جاتے ہیں حکومت ابھی تک ساپ پانی بھی مہیا نہیں کر سکی جو لوگ نوکریاں نہیں دے سکتے وہ کیسے چل سکتی امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا ہر کسی کا احتساب ہونا چاہیے اب شہزادوں اور شہزادیوں کی سیاست نہیں چلے گی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ عالمی ایجنڈا پوری دنیا میں پھیلایا چاہ رہا ہے جماعت اسلامی عوام کے خدمت کرنے والی واحد جماعت ہے امیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد نے کہا نارے وہ پیرس کے لگاتے ہیں لیکن کام کچھ بھی نہیں کرتے پاک فوج کا شمالی وزرستان میں آپریشن دو دہشت گرد مارے گئے آپریشن شمالی وزرستان کے علاقے میر علی میں کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق وزرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا جس میں دو دہشت گرد مارے گئے جبکہ ایک کو گرفتار بھی کر لیا گیا تین روز قبل بھی شمالی وزرستان کے علاقے بویا میں ہی سیکیورٹری فورس نے آپریشن کے دوران بارودی سرنگے بنانے والے ماہر سمیت دو دہشت گردوں کو حلا کر دیا گیا تھا قومی اسمبلی کے سپیکر عصد خیسر کہتے ہیں افغانستان کے حوالے سے نئی ویزا پولیسی اپنے دائرہ کار اور اجرا کے لحاظ سے آزاد ہے سپیکر قومی اسمبلی صدقہ احسن نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان میں قیام کے دورانیے ویزے کی مدت اور پاکستان میں آنے والوں کی تعداد میں خاطرخہ اضافے سمیت ویزے کی مختلف پہلوں کو آسان بنایا گیا ہے عالمی مرزرنامے سے بھی خبر شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا مجھے چاہیے قوالٹی ایڈوکیشن مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پات مجھے چاہیے افورڈیپولیٹی مجھے چاہیے ایک اگنائز ڈگری بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس سٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز کومرس آپ کو بتائیں کہ افغانستان کے قومی مفاہمت کی عالی کونسل کے جیرمین عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن سے پاکستان اور خطے میں امن آئے گا ایک انٹرویو میں عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ اگرچہ اقدامات کم کیے گئے ہیں مگر ان کے اثرات زیادہ ہوں گے ہم دوہا مواہدے اور بعد میں مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراتی ہیں وزیراعظم عران خان کی اس پیغام کو بھی سراتی ہیں جس میں جنگ بندی کے لیے تشدد میں کمی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اٹلی اور فرانس میں مسلحہ دار بارشوں نے تباہی مچا دی شدید بارشوں کے بعد سلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی سلابی ریلے سے درجنوں گھر متاثر ستر سے زائد افراد زخمی ہو گئے اٹلی اور فرانس میں شدید بارشوں سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے مسلسل مسلحہ دار بارشوں سے بارشی پانی اور رہاشی علاقوں میں سلاب کی صورتحال افتیار کر چکا ہے گھروں میں پانی داخل ہونے سے لوگوں کی قیمتی اشیاء پانی میں ڈوب گئیں اٹلی میں سلابی ریلے سے ایک ریسکیو اہلکار اور ایک سیول شہری کی لاش ملی سلابی ریلے سے متاثر ستر زخمیوں کو سبطال منتقل کر دیا گیا اٹلی اور فرانس میں مجموعی طور پر سلابی ریلوں میں تیس سے زائد افراد لا پتہ ہو چکے ہیں سلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے ادھر ارمینیا سے سرحدی تنازع پر پاکستان نے آزربائی جان کے مواقف کی تائد کی آزربائی جان نے بھی محبت کا جواب محبت میں دے دیا آزربائی جان اور ارمینیا کے درمیان تنازع پر پاکستان کے مواقف پر آزربائی جان اظہار تشکر کیا ہے آزربائی جان نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں کہا کہ آزربائی جان کی حمایت کرنے پر پاکستانی عوام اور پاک فوج حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں پاکستان نے ہر مشکل وقت میں آزربائی جان کی حمایت کی ہے علی زادہ نے اپنے ٹویٹ میں آزر پاک دوستی دوستی زندہ بات کا نعرہ بھی لگا دیا آپ کو بتائیں کہ آزربائی جان اور ارمینیا کے درمیان سرحدی تنازع شدت اختیار کر گیا دو طرفہ فائرنگ اور حملوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد دو سو تیس تک پہنچ گئی آزربائی جان نے مزید سات علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان جھڑپوں میں کمی نہ سکی معاملہ حل ہونے کے بجائے طول پکڑنے لگا چھے روز میں آزربائی جان اور ارمینیا کے درمیان چاری جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد دو سو تیس ہو گئی دو طرفہ فائرنگ اور حملوں سے بیسوں افراد زخمی ہو گئے آرمینیای وزیر آزم کہتی ہیں کہ کاراباق کے علاقے میں آزری فورس جھڑپوں میں شدت آ گئی آرمینیا فیصلہ لمحات کا سامنا کرن رہا ہے اور دوسری جانب آزربائی جان نے مزید سات علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے حکومتی دعویٰ کے دعویٰ بعد دارالحکومت باقو میں عوام چھڑکوں پر نکل آئے شہریوں نے مزید علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے پر آزری فوج کو مبارک پاتھ دی اور جشن بھی منایا چیلی میں پولیس تشدد کے خلاف ایک سال سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے پولیس مخالف ریلی مظاہرین اور پولیس میں تصادم کے نتیجے میں سولہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا چیلی کے دارالحکومت سان تیاغوں کی سڑکیں میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگی پولیس مخالف تحریک میں مظاہرین پولیس سے علچ پڑی پولیس سے جھڑپوں کے دوران سولہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل برسائے اور وارٹر کینن کا بھی بھرپور استعمال کیا گیا مظاہرین سے جھڑپوں کے دوران چار پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے بھارتی ریاست کے ریالہ میں بھارتی نیوی کا تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں دو افراد ہلاک ہو گئے بھارتی نیوی الحکام نے واقع کی انکواری کا حکم دے دیا جنگی جنون میں مقتلاب بھارت کے ناکارہ تیارہ ناقابل بھروسہ ہو گئے معمول کی پرواز کے دوران بھارتی نیوی کا تربیتی تیارہ کرالہ میں گر کر تباہ ہو گیا تیارہ میں دو افراد سوار تھے آگ لگنے کے باعث دونوں افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے بھارتی نیوی الحکام نے واقع کی تحقیقات کے لیے انکواری بورڈ تشکیل دے دیا اس سے دو روز قبل بھی تربیتی سمندری میں گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اپ ڈوڈے سپورٹس کھیل کے مدانوں سے آپ کو خبر دیں کہ پاکستان کرکر بورڈ نے نئے ڈومیسٹک کرکٹ کانٹریکٹ میں کھلاڑیوں کے لیے انٹی کرپشن کے حوالے سے ہدایات جاری کر دیں تمام کھلاڑی کسی بھی مشکوک شخص کے رابطہ کرنے پر انتظامیہ کو آگاہ کرنے کے پابند ہوں گے کرکٹ کو کرپشن اور بکی سے محفوظ رکھنے کے لیے پی سی بی نے کھلاڑیوں کو ہدایت نامہ جاری کر دیا نئے کانٹریکٹ کے مطابق فکسنگ سٹے بازی یا بد انوانی کے لیے کسی شخص ساتھی کھلاڑی یا معاون سٹاف کی جانب سے رابطہ کرنے پر ٹیم منجمنٹ کو آگاہ کرنا ہوگا اور اب علاقے خبریں شامل کرتے ہیں ناظرین امت مسلمہ کے لیے مبارک گھڑی آگائی سعودی عرب نے محدود پیمانے پر عمرہ کرنے کی اجازت دے دی عمرہ کے دورانہ ایسو پیس پر سکتی سے حمل درامت کیا جائے گا کرونا کی وجہ سے سعودی عرب حکومت نے سات ماہ قبل مارچ میں حفاظت اقتامات کے تحت عارضی طور پر عمرہ کی عبادت روکتی تھی دیکھتے ہیں عمر فاروق کی یہ ریپورٹ عمرہ کی ادائیگی اور مسجد الحرام کی زیارت مسجد نوی میں روزہ مبارکہ کی زیارت تین مرحلوں میں تدریجی طور پر دی جائے گی پہلا مرحلہ اتوار چار اکتوبر سے شروع ہوگا اس مرحلے میں اندرون ملک سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرے کی اجازت ہوگی روزانہ چھہزار عمرہ ظاہرین کو مزر الحرام میں جانے کا موقع دیا جائے گا اس موقع پر ایسو پیس کا خاص خیار رکھا جائے گا جوسر مرحلے کی شروعات اٹھارہ اکتوبر دوہزار بیس سے ہوگی اس کے تحت سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو عمرہ زیارت اور نمازوں کی اجازت ہوگی روزانہ پندرہ ہزار عمرہ ظاہرین اور چالیس ہزار افراد مسجد الحرام میں نماز ادا کر سکیں گے علاوہ عظی مسجد نوی کی گنجاش کے پچتر فیصد تک نمازیوں کو جانے کی اجازت ہوگی تیسے مرحلے کی شروعات یکم نومبر سے شروع ہوگا اس دوران سعودی شہریوں اور مملکت کے اندر اور باہر سے غیر ملکیوں کو عمرہ زیارت اور نمازوں کی اجازت ہوگی اور روزانہ بیس ہزار عمرہ ظاہرین عمرہ کر سکیں گے اور ساٹھ ہزار کو مسجد الحرام احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا جبکہ چوتھے مرحلے کے تحت سعودی شہریوں غیر ملکیوں کو عمرہ زیارت اور نمازوں کی سو فیصد اجازت ہوگی یہ اجازت اس وقت دی جائے گی جب متلکہ حکام وبا کے خطاق ختم ہونے کا سندھیلیاں والی میں سرسبز پاکستان کی دھجیاں بھکھیر دی گئیں سرکاری اسپطال میں ڈاکٹروں کی مبینہ میلی بھگت سے عملے نے اسپطال کے اندر سے سرسبز درخت کاٹ لیے سندھیلیاں والی اسپطال میں لگائے گئے گھنے سرسبز درخت مبینہ طور پر اور ڈاکٹروں کی میلی بھگت سے دن دھیارے سریعام ٹرالیاں بھر بھر کر کاٹے جانے لگے شہریوں نے حالہ حکام سے نوٹس کا مطالبہ بھی کیا ہے اور شہریوں کا کہنا کہ اتنے بڑے پیمانے پر درختوں کی سریعام کٹائی کا چھوٹا عملہ کبھی جورت نہیں کر سکتا شہریوں نے اسسسٹن کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور سی ای او ہیلس سے فوری نوٹس لے کر انکواری کا مطالبہ بھی کیا ہے مرید کے کے محکمہ واپٹا کی غفلت ایک معصوم نوجوان کی جان لے گئی الائون کیوئی کتاروں سے کرنٹ لگنے سے ایک نوجوان مزدور جان بھاک ہو گیا مرید کے محکمہ واپٹا کو اہل علاقہ نے درجنوں کمپلین درج کروائیں مگر واپٹا کی جانب سے روایتی بے حصی کا مظاہرہ کیا گیا ٹال مٹول سے کام لیا جاتا رہا محکمہ واپٹا کے ناہل افسران کی وجہ سے آج سجاد ٹاؤن کا رہیشی نوجوان محمد عثمان کرنٹ لگنے سے زندگی کی بازی ہار گیا اہل علاقہ کے مطابق تعمیراتی کام جاری تھا کہ مزدور لوہے کا گارڈر اٹھانے لگا جو الائون کیوئی کی تاروں سے چھو گیا جو کہ رہیشی مکان کی بلکل ساتھ تھی تاروں سے کرنٹ لگنے سے محمد عثمان موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا اہل علاقہ نے واپٹا کے خلاف شدید احتجاز کیا پاک پتن میں پیشی پر عدالت سے بھاگنے والا ڈکیتی سمیت سنگین مقدمات کا ملزم پکڑا گیا پولیس نے ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا زلہ بھر کے تھانوں میں ایتی رہزانی سمیت متعدد سنگین مقدمات میں ملوث ملزم اللہ بخش ڈکیت دورانے پیشی عدالت سے فرار ہو گیا فرید نگر پولیس نے فیصل آباد سے ملزم کو گرفتار کر کے ڈسٹرکٹ جیل میں منتقل کر دیا پولیس کے مطابق ملزم کے بھاگنے پر غفلت برتنے والے دو پولیس کانسٹیبلز کے خلاف تھانہ فرید نگر میں مقدمہ درچ کیا گیا آپ کو بتائیں کہ چشتیاں تبدیلی سرکار کے وعدے بس وعدے ہی رہ گئے تبدیلی سرکار کی مہنگائی ختم کرنے کے وعدے بھی وفا نہ ہو سکے تبدیلی سرکار مہنگائی ختم کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے چشتیاں شہر اور گرد و نوا کے یوٹیلیٹی سٹوروں سے آٹا چینی گھی بھی غائب شہری سکت پریشان شہریوں میں آٹا چینی گھی نہ ملنے پر شدید غم و غصہ کی لہر شہریوں کا وزیر اعلیٰ فنجاب سے آٹا چینی گھی کی بہران کا فوری نوٹس لینے کی اپیل بھی کی ہے عبام نے مطالبہ کیا ہے کہ شہر برکی یوٹیلیٹی سٹوروں پر روز مرا کی ضروریات زندگی اشیاء خور و نوش فوری مہیا کی جائیں شرکی گجرخان میں بھڑانا روڈ پر ڈکیتی کی باردات ووٹر سائیکل سوار ڈاکو لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے گجرخان میں چوری اور ڈکیتی کی بارداتیں دن بہ دن بڑھنے لگی شرکی گجرخان کی مصروف شہرہ بھڑانا روڈ پر میریج ہال کے قریب ڈاکو نے اسلحے کے زور پر کار کو روک لیا کار میں سوار شخص سے دو لاکھ روپے نکتی چینی اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے اس لئے ملتے ہی پولیس تھانا گجرخان موقع پر پہنچی اور ضروری کارفائی عمل میں لائی گجرات پولیس کا ناجائز اسلحہ برادریوں کے خلاف گرینڈ اپریشن تھانا ککرالی سے اسلحے کی نمائش کرنے والے پانچ ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ڈی پیو گجرات عمر سلامت کی سربراہی میں پولیس کے زلہ بھر میں اسلحہ برداروں کے خلاف بھرپور کاروائیاں جاری ہیں ڈی ایس پی کھاریاں اسد عساق کی زیر نگرانے اسد چھو تھانا ککرالی لیاقت حسین نے پولیس نفری کے ہمرا خصوصی آپریشن کر کے پانچ اسلحہ بردار گرفتار کر لیے پولیس نے گرفتار ملزموں کے علا خلاف علاگ علاگ مقدمات درست کر لیے ملزمان سے دو گلیسن کوف دو رائیفل اور چار پسٹل برامت کر لیے گگو منڈی میں ممولی تلک کلامی پر مصروف ترین بازار میں دکاندار کی فائرنگ سے دو رہگیر شدید زخمی ہو گئے دیکھتے ہیں ایم اے نور قادری کی ریپورٹ جی یہ بات کا گگو منڈی کے مشہور کاروباری مرکز سکول بازار میں پیش آیا ہے جہاں پر دو دکانداروں کے درمیان ممولی بات پر تلک کلامی ہوئی تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ حماد گودہ اور ساجد اکبر برے والا کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا جس میں تیش میں آ کر حماد گودہ نے اندہ دند فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں قریبی دکاندار پرویزر حمانی اور صوفیان شدید زخمی ہو گئے فائرنگ سے علاقے میں خوف و حراس پیدا ہو گیا زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے سیول حصفتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ملزم موقع سے فرار ہو گیا ہے پولیس مسروف تفشیش ہے اور مزید کاروائی کی جا رہی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عظیم نور ٹی وی ٹوڈے کوٹ ڈی جی کے نواہی گاؤں گھرکی دیوار گرنے سے دس سالہ بچی سمیجھ نوجوان جانبھاک ہو گیا نوجوان دیوار کے برابر میں ایک ہدائی کر رہا تھا کہ اچانک دیوار گرنے سے نوجوان اور برابر میں کھڑی بچی بھی مل بے تلے دب گئی علاقہ مکینوں نے مل بے تلے دبی لاشوں کو باہر نکالا جانبھاک ہونے والے اور محمد عرص جو کے آپس میں کزن تھے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نواب شاہ سی آئی اے پولیس کا منشیات کے خلاف بڑا ایکشن ایک روڑ مالیت کا نشاہ آور گھٹکا پکڑ لیا نواب شاہ سے آپ کو اپٹیٹ کر رہے ہیں کہ سی آئی اے پولیس کا منشیات کے خلاف بڑا ایکشن ایک روڑ مالیت کا نشاہ آور گھٹکا پکڑ لیا کوئٹا سے کھپرو جانے والی دو کاروں کو سی آئی اے پولیس انچارج نے نفری سبید مہران ہائی وے پر منشیات فروشوں سے تحویل میں لے لیا ادھر جام شوروں میں آنکھوں کے اپریشن کے لیے مفت کیمپ کی اختتامی تقریب منعقل کی گئی مہمان خاص کو سندھی اجرک پہنائی گئی اور شیڑ دی گئی تقریب میں دو روزہ کیمپ کے رضاکاروں کو آئی فری سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے ویل فیر کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ایک سو پچاس سے زیادہ آنکھوں کے اپریشن کیے گئے سوات یود فٹبال اکیڈمی کے زیر اتماب سمات میں ٹریننگ کیمپ کا آخاز گراسی فٹبال سٹیڈیم سیدو شریف میں شروع ہونے والے کیمپ میں زلہ سوات بھر کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں ٹریننگ کیمپ میں کوچنگ کے فرائض سوات یود فٹبال کلاب اکیڈمی کے سر پرستے آلہ اور انٹرنیشنل فٹبالر محمد آیاز خان جبکہ اسسٹن کوچ کے فرائض شہزاد خان انجام دے رہے ہیں کوچ محمد آیاز نے میڈیا سے بات جیت کرتے ہوئے کہا کہ سوات یود فٹبال کب اکیڈمی زلہ بھر کے فٹبال کے نوچوان شوخین کھلاڑیوں کے لیے ہر وقت کھلی ہے اکیڈمی میں اس وقت کھلاڑیوں کے لیے سوہلیات کے لیے داخلے بلکل فری ہیں یو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹی وی ٹھولے خبر سب سے پہلے یہ امن یہ جس پہ یہ سنہرے مستقبل کے خواب خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا خواب ہو آگے بڑھنے کا یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا ان خواب ہو کی تکمیل کرتی ہے کوالیٹی ایجوکیشن جب بات ہو کوالیٹی ایجوکیشن کی تو لیڈس گروپ آف کالیجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرہ روح ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ سنہر مستقبل کی تخلیق کا جذبہ لیڈس گروپ آف کالیجز تعلیم سے تعمیر تک قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک مداری سے یونیورسٹس تک ریبورٹیوں سے رسدگاہوں تک تعلیم اور صحت کی دنیا کا حوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڑے پر میں ہوں علی تاریخ خبر سب سے پہلے موسیقی موسیقی